بسم اللہ الرحمن الرحیم سیبت اور قسم پرسی کی حالت میں ہیں یہاں نہ ان کو پانی دیا جا رہا ہے نہ ان کو پروپر بجلی دی جا رہی ہے اور نہ ہی ان بچاروں کے پاس گیس پہنچائی جا رہی ہے اور گیس کا یہ عالم ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ اس وقت کی جاتی ہے کہ جب ان کے کھانا پکانے کا ٹائم ہو یہاں کے لوگ پریشان ہیں بجلی سے محروم ہیں پانی سے محروم ہیں تو آج کا یہ احتجاج جماعت اسلامی زلا بلیر کے حوالے سے جناب کرنل کریم بخش صاحب کی سربراہی میں کیا جا رہا ہے جو کہ یہاں کے صدر بھی ہے اس یو سی کے تو بات ساری یہ ہے کہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے آج یہ اس کے لیے سراپا احتجاج ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں اور ہمارے بڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں اور عمر رسیدہ بدرک بھی ہیں تو آئیے میں ان میں سے آپ کی بات ان سے آپ کی بات کرواتا ہوں تاکہ آپ خود سن سکے سنیں کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے یہ کراچی ہے یہ صوبہ سندھ کا دل کراچی ہے جو کہ پاکستان چلاتا ہے لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ نہ مختدر حلقے نہ ہی ہماری عدلیہ اور نہ ہی دوسرے ادارے ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں کیا نام ہے بھئی آپ کا محمد شریف بھائی یہ بتائیے کہ اس گورٹ میں اس جگہ پر جو پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ ہے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم کب سے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے یہ بہت ٹیمز ہے جیسے گیسی یہاں پہ ہیں جیسے نہیں ہیں جو سارا لو شٹنگ ہے بجلی کا بھی دو گھنٹہ ہے تو دس گھنٹہ نہیں ہے بس یہ آل ہے ہمارے کتنے ٹیمز سے بزہر نہیں تو کیا آپ لوگ بجلی کا بل جمع نہیں کراتے ہیں جمع کرا رہے ہم دے رہے ہیں تو کیسی کے دفتر جاتے ہیں کیسی کے دفتر بھی جاتے ہیں بل بھی زیادہ آ رہے ہیں کیا کریں یہاں کے لوگ جو بھی ہے سارا مزدور مچھی والا ماہیگیر مزدور طبقے کے بندے ہیں آپ پتا ہے کہ ماہیگیر تو انتہائی ناظرین بلکل پسا ہوا طبقہ ہے کیونکہ ابھی ان کا جون جولائی جو شروع ہوتا ہے تو میرا قلعہ آپ کا کاروبار بھی ختم ہو جاتا ہے تو یہ تو انتہائی دکھ کی بات ہے کہ مقصد باہیگیروں کی بستی میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو اس پر خصوصی ایکشن لینا چاہیے اچھا پانی کی کیا صورتحال ہے پانی جو آتے ہیں کسی ٹیم پہ جو آنا پوری جو دو دن آتے ہیں ایک دن نہیں ہے ایسے ہی پانی آتے ہیں باقی بجلی گیس گیس بھی جو آنا لوڈ چھوٹنگ ہے گیس کی چلے جلنے کا ٹیم ہوتا ہے گیس بلکل نہیں ہے آپ سندھ گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں ہمارے کو جو نا یہ سولہ دے گیس جو نا ہمارے کھانے کے ٹیم پہ چھوڑے لوڈ چھوٹنگ نہیں ہونا چاہیے اور گرمی اتنی ہے جو ہمارے بچے جو نا لائٹ نہیں ہے جو سو بھی نہیں سکتا ہے راج کو جو نا چھے چھے ساتھ ساتھ گھنٹا لائٹ نہیں ہے یہ لائٹ کے لوڈ چھوٹنگ ختم ہو جائے آپ کے مسائل کے ساتھ جو آپ کو یہ پریشانی ہے آپ کے اس علاقے کے لیے کون سی جماعت کھڑی ہوئی ہے یہ تو یہاں پہ تو پیپلس پارٹی بھی ہیں ابھی یہ جماعت اسلامی بھی ابھی ہمارا علب کر رہے ہیں پر یہ یہ گریبوں کے لیے کون سی جماعت ہمارے کو یہ چاہیے گیس کی لوڈ چٹی یہاں متحدہ بھی ہوگی بھی ہوگی بہت سارے پڑکیاں ہیں بہت سارے پڑکیاں ہیں لیکن کوئی آپ کو کوئی مدد نہیں کرنا دیکھنی رہا ہے ہمارے کو یہ کنڈا شسٹم نہیں چاہیے ہمارے کو پانی چاہیے گیس چاہیے یہ کنڈا شسٹم یہ ہمارے کو نہیں چاہیے پانی دیو بجلی دیو لوڈ شیٹنگ قتم کرو لوڈ شیٹنگ قتم کرو گیس چاہیے گیس کا لوڈ شیٹنگ قتم کرو جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ زلہ ملیر یو سی نائن کے صدر جناب ریٹائر کرنل کریم بکش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ اس وقت انتہائی بیمار تھے ان کا بائی پاس ہوا ہے اور یہ اس تکلیف اور اس خطرناک کنڈیشن میں بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں موجود ہیں اس احتجاج میں اور اس عوام کے ساتھ تو میں ان کا ایک تو شکریہ دا کروں گا اور ان کی حمد کو داد دوں گا کریم بھائی اسلام علیکم کریم بھائی آپ کے اتنی صحت کا یہ عالم ہے اور آپ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ بہت عظیم بات ہے تو بھائی صاحب السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و میرے سب بھائیوں اور میڈیا والاں کو میں سو سلام پیش کروں گا جو آئے ہیں وہ لوگوں کو بھی اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ میں بولوں پھر بھی میں اپنی بیماری کی مطابق میں پھر بھی بولتا ہوں کہ برحال میں یہاں کے جمہت اسلام کے اگدادار بنا ہوں اس وقت میں بہت بیمار ہوں مگر میں یہاں آئے آلت کو دیکھا بجلی کا مسئلہ یہ لوگ آکے میرے درواز کو کٹ 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 رہا تھا تو اس آت میں میں نے بولا بھائی آپ جاؤں انشاءاللہ میں تو برشان برشانہ کڑا ہوں یہاں بجلی کے بہران اتنا ہے گیس بجلی کے کہ انسان کے زندگی نہیں پورے درام برہم ہے تو پریشان ہیں لوگ اس آلت میں میں نے پھر اپنے جسم کی پرواہ نہیں کیا بیماری کی پرواہ نہیں کیا تو میں نے بولا آجاؤ انشاءاللہ میں یہ آپ نے اپنے زندگی کا رسک لیا ہے رسک لیا میں اس عمر میں یہ اپنے لائب کو اللہ کے رضا میں یہ قربانی دے رہا ہوں گریب عوام کے لئے کیوں کہ ہم اتنے سال میں گزر چکا ہوں اب کیا ہمارے زندگانی ہے یہ میری جو زندگانی ہے میں اللہ کے رحم میں تو یہ خدمت الخلق میں تو میں انشاءاللہ ہماری اراد ہے اگر اللہ قبول فرمائے تو میں یہ اپنے زندگانی قریب عوام کے ساتھ جتنے ہو سکتا ہے میں کروں گا انشاءاللہ اللہ اگر چھایا اللہ اگر قبول کیا وہ باقی سب کے سلام مہربانے میں اس وقت میں اسپیتال جا رہا ہوں تو سب کی بھی شکریہ دا کرتا ہوں آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ کریم بھائی جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے یو سی نائن کے جماعت اسلامی کے صدر جناب کریم بخش صاحب جو ریٹائرٹ کرنل بھی ہیں اور آپ نے ان کی حالت دیکھی کہ ان کا بائی پاس ہوا ہے اور وہ اس حالت میں یہاں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ تھے تو میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے اس حالت میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے شانہ بشانہ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے اپنے میزبان محمد آمیر اور کیمرو مین کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی